الحمدللہ پشاور پولیس لائنز مسجد کے خودکش تماکے کے سہولتکاروں کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کے خلاف تمام تر ثبوت بھی کٹے کیا گئے اور یہ پشاور پولیس کی اور کیپی پولیس کی ایک بڑی کامیابی تھی حدیث کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دلہ خیبر اور ہنگو میں پولیس نے بے ترتیب دہشتگردوں کو ٹارگیٹ تک پہنچے سے پہلے ہی ڈیوٹلائز کر کے جردت و بہادری کی ایک داستان رکم کی یہ پرویکٹیو پولیسنگ تھی جس کی وجہ سے خیبر میں دو جگہ پہ اور ہنگو میں دو آبہ کے قریب خودکش حملوں کو ناکام بنایا گیا جنوبی عدلہ میں خاص کر رات کی تاریخی میں پولیس سٹیشنوں اور پولیس چوکوں پہ پوسٹر پہ حملوں کی روک تھام اور پولیس کی موثر جوابی کاروائی کے لیے ایک دامات اٹھانا تھا پولیس فورس کے جوانوں کو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے جدید تھرمن نائٹ ویجن ہاتھیاروں سے لیس کیا اور مقصد یہ تھا کہ دہشتگردوں کو رات کی تاریخی میں جو ان کے پلین تھا حملے کرنے کا اس کو ناکام بنایا جائے اس ٹیکنالوجیکل ڈیویلمنٹ سے دہشتگردوں کو کافی نقصان پہنچا اور ہماری جو چوکیاں خاص کا جو بلدہ بجرز میں تھی اور تھانے وہ محفوظ ہوئے سی ٹی ڈی کی ریویمپنگ کی گئی سی ٹی ڈی ریجز کی تعداد ساتھ ہوا کرتی تھی اس کو بڑھا کر پندرہ تک لے جایا گیا ایس وی رینگ کے افسر جو ہے والہ ریبلزلو میں بٹھائے گئے اور زم شدہ اصلاح میں خصوصی طور پہ سی ٹی ڈی کا دارہ اختیار بے حد پڑھائے گیا سپیشل آپریشنز کے لیے سپیشل ویپن ان ٹیکٹک سٹیم منائی گئی تاکہ مشکل اور کٹھن آپریشنز میں نوجوان کا نقصان کم سے کم ہو اس میں سپیشلائز انٹ کی طرح ہر طرح کے سہوریات سے عراسہ کیا گیا اس میں فٹ نوجوان رکھے گئے ہیں اس سال پولیس پہ دو سو سے زیادہ دہشتگرد حملے ہوئے لیکن پولیس نے کوئی 133 حملوں کو ناکام بنایا جس میں پولیس نے ان کو مار بگایا ان کو نقصان دیا افصلیف کارروائیوں میں اب تک اس سال 917 دہشتگرد گرفتار کیے جس میں سے 44 جو دہشتگرد تھے ان کی سر کی قیمت مقرر تھی 300 کے لگ بگ دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا مختلف فاقیات میں پولیس کے 185 افسران و جوانان نے جامع شادت نوش کیا جبکہ 400 کے لگ بگ ہمارے افسران و جوانان زخمی ہوئے سال روام میں ہم نے تقریبا 2531 انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے جس میں اسلام الدین اور اسرار گروپ کا ٹانک میں آپریشن ایک بڑا کی آئی بھی ہو تھا پہلی ستہاں سکھ کرسچین اور ہمارے دیگر مانارڈیس کے خلاف ٹارگٹ کلنگ میں ملویس آئی ایس کے پی کے دہشتگرد گینگ کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا ڈیریس ملخان میں لکی میں بنوں میں مردان میں بہت ساری جگہ پہ بڑے کامیاب آپریشنز ہوئے ساڑھے تیرہ ہزار جوان افسران کو مختلف فیلز میں ٹریننگ لینے کا موقع ملا ٹریننگ ایک ایسا آمر ہے جس سے بہتری آتی ہے کام میں نئی اجزتوں کا پالا چلتا ہے بیس ہزار کے لگ بگ افسران کو اس سال چھوٹی بڑی سزائی بھی گئیں گے جس میں برخواست کی جبنی ریٹائرمنٹ سرویس ضبط کی رینگ میں تنزلی انکریمنٹ اور کوارٹر گارڈ وغیرہ تمام میجر اور مائنر پنشمنٹس کامل ہیں روان سال میں مختلف جرائم میں سردردگی کے لاب سے تکیبن ایک لاکھ ترانو اعداد تین سو ستر ایف آئی آر درج کی گئیں اتنی تعداد میں کوئی اشخاص کو گرفتار بھی کیا گیا اور نیشل ایکشن پلان کے تحت ہم نے کافی کاراوائی کی ہے کوئی چوزہ آزار آٹھ سو چھتیس سٹرائک آپریشنز ہوئے ہیں جس میں کوئی چورتر آزار سے اوپر اشخاص گرفتار ہوئے ہیں منشیات کی بڑی تعداد ہوئی کوئی تیس آزار سے زیادہ کی جس کی منشیات ہوئی سنیپ چیکنگ کے دوران کوئی مشتبہ افراد چیانمہ آزار سے اوپر پچھ کے اوچھ کے لئے لائے گیا پولیس سٹیزن پورٹل کے تحت جو شکایت محصول ہوئیں اسی آزار اس میں تقریباً اناسی آزار چھے سو کا اضالہ کیا گیا جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے صبح میں خواتین پولیس سٹیشنوں کی تعداد دو سے بڑا کے چار کر دی گئی ہے اس سٹیشن ستانہ و چوکیات وغیرہ کی ترپن نئی بلڈنگز کی تعمیر کی جا رہی ہے سینڈیس بلڈنگز اس وقت تک مکمل ہو چکی ہیں سولہ پہ کام جاری ہے قبالی اضلاع میں پولیس بلڈنگز کا حال بہت ہی ناغفتہ بے تھا تو یہ جدید بلڈنگز وہاں پولیسنگ میں مدد دیں گی اس طرح سے اضامہ اضلاع میں پولیس کی موبیلٹی بڑھانے اور دیشن سکردوں کے ساتھ محصر انداز میں نبتنک صدار کار بڑھانے کے لئے ان کو گیارہ کے لگ بگ بکتربت گاریاں بھی